شام کے چھ بجرے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 24 میں ہوں مانک گپتہ باقپت جیل میں مافیا ڈان منہ بجرنگی کی ہتھیا میں ہر دن نئے نئے پینچ سامنے آ رہے ہیں خلاصہ ہوا ہے جس رات منہ بجرنگی باقپت جیل میں آیا تھا اس رات کو منہ بجرنگی اور گینگسٹر سنیل راتھی کے ساتھ وکی سنہڑا نے بیرک میں جشن منایا تھا اور شراب کی پارٹی بھی کی تھی اور صبح ہوئی تو دونے ایک بار پھر سے ملے رات کا جشن صبح دشمنی میں بدل گیا صبح ایک کال آئی اور سنیل راتھی نے منہ بجرنگی کی ہتھیا کر دی سوال یہ کیا سب کچھ پہلے سے پلانڈ تھا کس کی کال پر راتھی نے منہ بجرنگی کو موت کے گھاٹ اتار دیا ایک کال بن گیا بجرنگی کا کال یا پھر ایک گالی نے لے لی گینگسٹر کی جان گینگسٹر راتھی نے بجرنگی کو کیوں مارا یہ وہ سوال ہیں جس نے یو پی پولیس کی نید اڑا رکھی ہے قتل کے دو دن ہو چکے ہیں لیکن منہ بجرنگی کی ہتھیا کی اصلی وجہ پولیس ابھی تک تلاش نہیں پائی ہے پولیس تھیوریوں پر کام کر رہی ہے پہلی تھیوری جو جیل کے بھی تر قیدیوں سے ہوئی بات چیت سے ملی ہے تھیوری نمبر ایک ایک فون کال آیا جس کے بعد راتھی بھڑک گیا اور اس نے بجرنگی کو گولی مار دی سوال یہ کہ سنیل راتھی نے کس کا فون آنے کے بعد بجرنگی کو گولی ماری دوسری جانچ پولیس کی خود دی ہوئی تھیوری پر شروع ہو گئی ہے جس سوال کو منہ بجرنگی کے گھر والے بھی اٹھا چکے ہیں پاتچیت میں منہ بجرنگی نے باہو بلی دھننجا سنگھ کو گالی دی جس کے بعد راتھی نے بجرنگی کو گولی مار دی سوال یہ ہے کہ کس بات پر دھننجا سنگھ کو گالی دی اور راتھی نے گولی مار دی دھننجا سنگھ اور سنیل راتھی کے بیچ دوستی کی کیا ہے حقیقت پولیس کی جانچ اس تھیوری پر بھی چل رہی ہے جو سنیل راتھی نے بجرنگی کی ہتیا کے بعد تورنت پولیس کو دیا تھا آپسی دشمنی کے چلتے بجرنگی نے راتھی کو مارنے کے لیے پسٹل نکالی آتم رکشہ میں بجرنگی نے پسٹل چھین کر گولی مار دی سوال یہ ہے کہ پروانچل کی جیل میں بجرنگی کے ساتھیوں نے راتھی کے بھائی کو مارا تھا جس کا کیا راتھی نے بدلہ لیا بجرنگی ہتیا کانڈ کے اصلی وجہ تلاشنے کے لیے پولیس ان تین تھیوریوں پر جانچ کر رہی ہے لیکن ابھی بھی کئی پیچ ایسے ہیں جو پولیس کے لیے سردرد بنے ہوئے ہیں پولیس اب بجرنگی کے باگ پت جیل میں آنے کی پوری ٹائمنگ کی بھی جانچ کر رہی ہے جب دس جون کی رات نو بجے کے قریب بجرنگی جھانسی سے باگ پت جیل پہنچا تھا قریب سوال نو بجے جیل کا مین گٹ کھلا اور باہر کھڑی ایک ایمبولنس کو دیکھ کر ڈوٹی پر موجود پولیس کرمیوں میں ہر بڑی مچ گئی ایمبولنس کو چیکنگ کے بعد اندر پرویش دیا گیا جس میں سے ڈرہ سہمہ ہوا منہ بجرنگی نیچے اترا اترتے ہی منہ بجرنگی نے ڈاکٹر کو لے جانے کی بات بھی کہی تھی سرکشہ کرمی تین چرن میں تلاشی لے کر بجرنگی کو تنہائی بیرک کی اور لے گئے اسی بیچ بکی سنہڑا آیا اور بجرنگی کے گلے مل کر اس کا سواگت کیا بجرنگی کو الگ بیرک میں لے جائے جانے لگا تو بجرنگی کی مانگ پر بکی اور بجرنگی کو ایک بیرک میں رکھا گیا تھوڑی دیر بعد برابر والی بیرک میں بن سنیل راٹھی ان کی بیرک میں آیا اور ہسی ٹھٹولی ہونے لگی ستروں کی مانے تو رات قریب ایک بجے تک تینوں بیرک کے باہر میدان میں آ گئے جہاں انہوں نے شراب پی قریب ڈھائی بجے بکی اور بجرنگی اپنے بیرک میں جا کر سو گئے اور سنیل راٹھی اپنے بیرک میں چلا گیا تڑکے پانچ بجے بیرک کھلی تو بجرنگی سنیل راٹھی اور وکی سنہیڑا تینوں بیرک سے باہر آئے اور چائے کا انتجار کر رہے تھے چائے نہیں آئی تو وکی نہانے کے لیے چل دیا اسی بیچ سنیل کی بجرنگی سے کسی ٹینڈر کی بات کو لے کر کہا سنی ہوئی اس سمیے وکی نے ہستک شیپ کر ماملہ شاند کرا دیا لیکن اسی بیچ سنیل کے پاس کہیں سے کال آئی اور تھوڑی دیر بعد سنیل نے پسٹل سے بجرنگی پر حملہ بول دیا ستروں کی مانے تو گسے سے پاگل سنیل راٹھی نے بجرنگی پر کئی گولیاں چلائیں بجرنگی بھاگا بھی لیکن گولی لگنے سے وہ گر گیا سنیل نے ایک میگزین کھالی کر دوسری میگزین ڈالی اور پھر ایک کے بعد ایک سبھی گولیاں بجرنگی کے جسم میں اتار دی یہ دیکھ کر وہاں تینات پولیس کرمی بھی بھاگ نکلے دوسرے بیرک کے قیدیوں میں بھی افراد تفری مچ گئی قریب پانچ منٹ بعد جب جیل کرمی اور قیدی موقعہ واردات پر پہنچے تو بجرنگی کی لاش زمین پر پڑی تھی جیل ستروں کی مانے تو پولیس کرمیوں نے گھیر کر سنیل راٹھی کے بیرک کی تلاشی لی لیکن اس سمیے کچھ نہیں ملا منا بجرنگی کی ہتیا کے بعد سبوت مٹانے کے لیے سنیل راٹھی نہایا بھی تھا تاکہ اس کے ہاتھ سے گن پاودر کے فورنسک ساکش نہ جھٹائے جا سکے اتنا ہی نہیں خبر یہ بھی ہے کہ راٹھی نے واردات کے بعد اپنے کپڑے بھی دلوائے تھے راٹھی نے جس طرح سے مافیہ ڈان بجرنگی کی ہتیا کو انجام دیا اس سے یہ صاف ہو چکا ہے کہ یہ مرڈر پوری پلاننگ کے ساتھ انجام دیا گیا تھا کیونکہ کچھ سوال ایسے بھی ہیں جس کا جواب ملنے کے بعد بجرنگی ہتیا کانٹ کی گتھی سلط سکتی ہے مثلا مرڈر میں استعمال پسٹل کس کی تھی جیل کے بھی تر پسٹل اور میکزین کس نے پہنچائی اگر ٹیفن کے ذریعے پہنچی تو اس کا پتا کیوں نہیں چلا اس جگہ پر مرڈر کیوں ہوا جہاں سی سی ٹی وی کیمرہ نہیں تھا راٹھی سے ملنے والوں کی ریزسٹر میں اینٹری کیوں نہیں ہے بجرنگی کی ہتیا کی تصویریں کس نے کھیچی اور کیوں وائرل کی جس فون سے راٹھی نے بات کی وہ فون کہاں ہے جیل میں منہ بجرنگی کی ہتیا کے بعد جیل کی سرکشہ پر بھی سوال کھڑے ہو رہے ہیں تو دوسری جیلوں میں بند باہو بلی بھی کانپنے لگے ہیں خبر ہے ہتیا کے بعد سنیل راٹھی کی بھی نیند اڑی ہے تو باندہ جیل میں بند مختار انساری بھی بیچین ہے جیل میں مارا گیا مافیا ڈان کانپنے لگے بڑے بڑے بہو بلی یوپی اور اتراخن کے شاتر گانگسٹر سنیل راٹھی نے منہ بجرنگی کی ہتیا بھلے ہی کر دی ہے لیکن اس کی نید اڑی ہوئی ہے جیل کے باہر ہویا اندر ہمیشہ اپنے گرگوں سے گھرا رہنے والا کوکھیات سنیل راٹھی بجرنگی کی ہتیا کے بعد تنہا ہو گیا ہے ستروں کی معنی تو تنہائی بیرک میں خواب کے سائے میں جی رہا ہے راٹھی کسی بات سے وہ بہت پریشان دیکھتا ہے بار بار کھڑی دیکھتا رہتا ہے راٹھی ملنے جلنے والوں سے روک لگا دی گئی ہے جیل کرمی اور بندیوں سے بھی بات پر روک ہے پچھلے دو دنوں سے راٹھی نے چائے پانی کے علاوہ ان کا دانہ بھی نہیں لیا تنہائی کے دس بیرکوں میں سے ایک میں سنیل اکیلا ہے سنیل راٹھی ہی نہیں منا بجرنگی کی ہتیا کے بعد دوسرے بہوبلیوں کا بھی دن اور رات کا چائن اڑ گیا ہے بجرنگی کی ہتیا کے بعد باندہ جیل میں بند مہو کے بہوبلی ویدھائک مختار انساری کے پریوار والوں کو بھی مختار کی چنتہ ستانے لگی ہے انساری کا پریوار جیل میں سرکشا کی مانگ کر رہا ہے ستروں کی معنی تو دو دن سے بیرک سے باہر نہیں نکلا ہے مختار مختار کی سرکشا تھرڈ لیول کی بڑھا دی گئی ہے اس نے بھی دو دن سے کسی سے ملاقات کی اکچھا نہیں جتائی ہے دو دن سے مختار نے ٹھیک سے کھانا بھی نہیں کھایا ہے مختار کے بیرک میں بندی رکشکوں کی جانے کی بھی ازازت نہیں دی گئی ہے آپ کو بتا دیں کہ بجے پی ویدھائک کشنانندرائی کی ہتیا میں شامل ہونے کے عروف میں مختار انساری باندہ جیل میں بند ہے اور منا بجرنگی پر بھی کشنانندرائی کی ہتیا کا الجان تھا سج تو یہ ہے کہ منا بجرنگی کی ہتیا کے بعد بہو بلیوں کو جان کا ڈر ستانے لگا ہے گازیباد کی ڈاسنا جیل میں بند شوٹر راجو پہلوان کو بھی موت کا ڈر ستا رہا ہے راجو پہلوان نے جیل کے بھی تر ہتیا کی آشنکہ جتائی ہے راجو پہلوان کی پتنی کا عروف ہے کہ منگلوار کی رات راجو پہلوان کو جم کر پیٹا گیا راجو کو جان سے ہی مار دیا جائے لیکن کیونکہ بندی کافی اکھٹا ہو گئے تھے اس نے شوٹر مچا دیا اس لیے اس کی جان بچ گئی آج جو راجو پہلوان کی گھر والی ہے وہ ملاقات کر کے آئی ہے تو پتہ لگا کہ موت سے جوج رہا ہے پرسو جو ہے ان کے ساتھ اندر مار پٹ کی گئے جیل میں جو جس میں جپٹی جیلر بھی ہے اور جو وہاں کے ہیڈ ہے نام رام پیچھو بگیہ لے اور پندہ بیس لوگوں نے پر ایک دم سا حملہ کیا جب جیل بند ہو گئے مطلب سب لوگ اپنے بیرک میں چلے گئے وہ ہسپیٹر میں ایڈ میں تھے آپ کو بتا دیں کہ راجو پہلوان بھہی اپرادی ہے جس پر بی جے پی نیتا گجندر بھاٹی اور گجی کی ہتیا کاروپ ہے جس نے پورو بیدھائک امر پال شرما کے کہنے پر اس ہتیا کانڈ کو انجام دیا تھا راجو کے ساتھ جیل میں مار پیٹ کی خبر آنے کے بعد ایک بار پھر سے جیل کی سرکشہ کو لے کر سوال کھڑے ہو گئے ہیں گازیاباد سے پیوش گوڑ کے ساتھ بیرو رپورٹ میوز 24